ڈاکٹر زاکر نائک کو نہ صرف امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ دنیا بھر میں اسلام کی بہترین ترجمانی کرنے والی اور موثر ترین آواز سمجھا جاتا ہے وہ اسلام پر اتراز کرنے والے مشرقین اور اسلام کے بارے میں جاننے کی خواہش رکھنے والے دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے سوالوں کے جوابات اس قدر مدلل انداز میں دیتے ہیں کہ ان کا مخاطب لا جواب ہو کر رہ جاتا ہے ان کا دعوت و تبلیغ کا طریقہ کار ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ وہ دنیا بھر کے سامنے لاکھوں کے اجتماعات سے خطاب کرتے ہیں اور ہر اجتماع کے آخر میں سوال و جواب کا سیشن رکھتے ہیں تاکہ جب بھی ان کی تبلیغ سے متاثر ہو کر اور اسلام کی تعلیمات کو برحق جانتے ہوئے کوئی اگر اسلام قبول کرے تو کوئی بھی شخص دنیا بھر میں یہ الزام نہ لگا سکے کہ اس پر دباؤ ڈالا گیا تھا ان کا یہ خوبصورت انداز فکر اور طرز تبلیغ اسلام کے دشمنوں کو ایک آنکھ نہیں بھاتا ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی تو مغربی میڈیا انہیں دہشتگردی پھیلانے کے الزام میں رگیدنا شروع کر دیتا ہے تو کبھی ان کے اپنے وطن ہی میں ہندوتوا کا پرچار کرنے والے موڈی سرکار کی جانب سے ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا جاتا ہے چنانچہ ان تمام ظلم و ستم سے ان تمام تان و تشنی سے اور الزامات سے تنگ آ کر دکٹر زاکر نائک کو اپنا ہی وطن یعنی ہندوستان چھوڑنا پڑا لیکن اپنے وطن سے ہجرت کرنے کے بعد ملائشیا میں انہوں نے جب سکونت اختیار کی تو وہاں پر بھی وہ دعوت و تبلیغ کا اپنا مشن نہیں بھولے ہیں بلکہ وہ پہلے سی بھی زیادہ شدت کے ساتھ نہ صرف وہاں پر اجتماعات سے خطاب کرتے ہیں بلکہ ٹیلویجن چینل کے ذریعے اور انٹرنیٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے دنیا بھر میں اسلام کی تبلیغ کو پھیلا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ کفار اور مشرقین کی جانب سے وہاں پر بھی ڈاکٹر زاکر نائک کو لائف تھریٹس یعنی جان سے مارنے کی دھمکیاں ملتی رہتی ہیں اب اگرچہ کرونا وائرس کے پھیلاو کے بعد انہوں نے اجتماعات کا سلسلہ تو موطل کر رکھا ہے مگر ان کو جان کے خطرات ابھی بھی اسی طرح لاحق ہیں چند روز قبل سوشل نیٹورکنگ ویب سائٹ فیس بک پر ہم سب کی نظر سے ایک ایسی خبر گزری جس کی صداقت پر اگرچہ ہمیں شک تھا مگر وہ باعث تشویش ضرور تھی دوستو ایک ملائشین فیس بک پیج پر یہ دعویٰ کیا گیا کہ ڈاکٹر زاکر نائک کو کرونا میں مبتلا کرنے کے لیے اور ان کی جان کو خطرے میں ڈالنے کے لیے ان پر حملہ کیا گیا ہے کہ ان کے پاس ایک بچے کو لایا گیا جو عیسائی تھا اور اس نے خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے لیکن وہ یہ کام دوکٹر زاکر نائک سے بالمشافہ چند سوال و جواب کرنے کے بعد کرے گا اس کی خواہش کے مطابق اسے دوکٹر زاکر نائک کے پاس لے جایا گیا اس نے سوال و جواب کیے آخر میں اس نے اسلام قبول کیا اور پھر اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ دوکٹر زاکر نائک کو گلے لگانا چاہتا ہے جس کی دوکٹر زاکر نائک نے اجازت بھی دے دی اس ملائشن فیس بک پیج پر یہ دعویٰ کیا گیا کہ وہ بچہ دراصل کرونا وائرس کا مریض تھا اور ایک طرح سے یہ ڈاکٹر زاکر نائک کو راستے سے ہٹانے اور انہیں ختم کرنے کے ایک مضموم کوشش تھی جو ہی انتظامیاں کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو اس کے بعد ہی ڈاکٹر زاکر نائک کا لوگوں سے ملنا جلنا ترک کروا دیا گیا ہے اور وہ آج کل کوئسٹن آنسر کا سیشن نہیں گندک کر رہے اس خبر کے حوالے سے ہم سب آج کی ویڈیو میں تفصیلی بات کریں گے اور آپ کے ساتھ یہ مناظر بھی شیئر کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکون کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبرز بننا مت بھولیے تاکہ تازہ درین خبروں پر بیلاگ تجزی اور تفسریں آپ تک ہر وقت اور بروقت پہنچتے رہیں دوستو شروعات ہی ہم اس جواب سے کریں گے کہ جو سوال آپ کے ذہنوں میں اس وقت گھوم رہا ہے مبالگاہ آرائی کر کے جھوٹ کا سہارا لے کر اپنے ویوز بڑھاتے ہیں تو یہ خبر بھی اسی کا شاخصانہ ہے جس ویڈیو کی بنیاد پر یہ دعویٰ کیا گیا تھا اگر اس ویڈیو کو محض ایک نظر دیکھ لیا جائے تو انسان فورل معاملے کی تحت تک پہن جاتا ہے کہ دراصل یہ ویڈیو ہے ہی کرونا وائرس کے پھیلاؤں سے پہلے کی کہ جب ڈاکٹر زاکر نائک اجتماعات کنڈکٹ کیا کرتے تھے اور ان اجتماعات میں question answer session بھی ہوا کرتے تھے چونکہ اس ملائشن فیس بک پیج پر اس ویڈیو سے screen shots لے کر اور close up کا استعمال کرتے ہوئے تین چار تصویروں کو اکٹھے جوڑا گیا اور ایک کہانی بندی گئی لیکن اگر ویڈیو دیکھی جائے تو اس بچے کے background پر لوگ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں حتیٰ کہ جب یہ جا کر ڈاکٹر زاکر نائک سے گلے ملتا ہے تو وہ بھی ایک stage ہی ہے اور جب سے کرونا وائرس پھیلا ہے تو اس قسم کے اجتماعات پر تو ویسے ہی پابندی لگ چکی ہے چنانچہ یہ ویڈیو حالیہ ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور خواتین حضرات اگر ہم سب آپ تک original ویڈیو پہنچائے تو آپ کو بتائیں کہ یہ ویڈیو بزاتے خود دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ جب ایک اجتماع میں یہ بچہ مائک پر آیا اور اس نے کہا کہ میں نے چند سوالوں کی وجہ سے اسلام چھوڑ دیا ہوا ہے اور اب عیسائی ہوں لیکن اگر آپ مجھے ان کا جواب دے دیں تو میں دوبارہ اسلام قبول کر لوں گا یہ بچہ جب مائک پر آیا تو اس نے کہا کہ میں عیسائی ہوں اس سے قبل میں نماز بھی پڑھتا تھا اور اس سے پہلے میں مسلمان تھا میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں میری اسلام چھوڑنے کی ایک وجہ ہے اور وہ وجہ یہ ہے کہ اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق جو مجھے معلوم ہوا ہے ہم عیسائیت میں یہ یقین رکھتے ہیں ہمارا خالق اللہ ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اسلام سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آخری زمانے میں ہم جیسے اسلام میں کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں وہ دوبارہ آئیں گے کیا میں عیسائی مذہب کی پیروی کر کے غلط کر رہا ہوں کیونکہ آخری زمانے میں تو عیسیٰ علیہ السلام ہی آئیں گے یعنی جب مسلمان بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واپس لوٹنے پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں تو میں کیوں نہ عیسائی مذہبی اختیار کروں کہ جن کے نبی نے ابھی دوبارہ آنا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے بڑے تحمل کے ساتھ اس عیسائی نوجوان کی یہ بات سنی اور پھر مائک پر تشریف لائے انہوں نے کہا کہ بھائی کا سوال یہ ہے کہ وہ مسلمان تھے وہ نماز بھی پڑھتے تھے لیکن اب وہ عیسائی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کا سوال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے خاتمے سے پہلے لوٹ کر آئیں گے اگر زمانہ آخر میں وہ دوبارہ آئیں گے تو کیا وہ آخری پیغمبر نہ ہوئے تو بھائی قرآن میں سورہ نصاب میں صاف کہا گیا ہے کہ اللہ نے عیسیٰ کو اپنے پاس اٹھا لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ اوپر اٹھائے گئے تھے اللہ تعالیٰ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اوپر اٹھانے کی وجہ یہ تھی کہ ان سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے تھے آدم، موسیٰ، نو، ابراہیم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ جتنے بھی پیغمبر آئے تھے ان کا ایمان تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط فہمی یہ ہوئی ان کے زیادہ تر فالورز یہ سمجھے کہ وہ خدا تھے تو اس لئے اللہ نے انہیں زندہ اٹھا لیا تاکہ وہ دوبارہ آئیں وہ بتا سکیں عیسائیوں کو کہ انہوں نے خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا اللہ قرآن میں فرماتا ہے انہیں کہے گا کہ میں نے کبھی نہیں بتایا کہ میری عبادت کرو بلکہ اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اس لئے زندہ اٹھایا گیا تاکہ وہ دوبارہ آ کر کہیں کہ انہوں نے کبھی خدا ہی کا دعویٰ نہیں کیا جب دنیا کے اختتام سے پہلے وہ دوبارہ آئیں گے ایک پیغمبر کے طور پر نہیں آئیں گے ان کی رسالت ختم ہے اللہ نے صاف بتا دیا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور رسول ہے آخری رسول ہیں اور اللہ سب جانتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی یا رسول کے طور پر نہیں آئیں گے لیکن وہ دوبارہ آئیں گے کراس کو توڑیں گے وہ خنزیر کو قتل کریں گے جو حدیث میں آتا ہے وہ انہیں کہیں گے کہ میں نے کبھی نہیں بتایا کہ میری عبادت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کے طور پر آئیں گے یہی وجہ ہے بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ مجھے بہت کچھ کہنا ہے لیکن میرے بعد وہ آئے گا وہ ہی تمہیں کہے گا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں دوبارہ آ کر تم سے کہوں گا بلکہ انہوں نے کہا کہ میرے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر تمہیں بتائیں گے تو یہ واضح ہو گیا کہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے عیسیٰ علیہ السلام نہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اپنا جواب مل گیا ہوگا ازاق کے نائک نے سوال دہرایا کیا آپ کی نظر میں عیسیٰ خدا ہیں یا اللہ کے پیغمبر تو اس نوجوان نے کہا کہ پیغمبر ہیں پھر دوکٹر زاکر نائک نے پوچھا کہ کیا آپ مانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کے پیغمبر ہیں اس نوجوان نے جواب دیا کہ ہاں بلکل عیسیٰ علیہ السلام کی طرح پھر دوکٹر زاکر نائک نے اسے پوچھا کہ کیا آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہیں اس لڑکے کے ہاں کہنے پر دوکٹر زاکر نائک نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ ماشاءاللہ مسلمان ہیں دوکٹر زاکر نائک کے یہ کہنے پر پورا حال اللہ اکبر کے نعروں سے گوز اٹھا تو وہ لڑکا حیران ہو اس نے پوچھا کہ کیسے دوکٹر زاکر نائک نے اسے بزاہت دی کہ جو کوئی بھی مانتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں تو وہ مسلمان ہی ہوتا ہے اس کے بعد دوکٹر زاکر نائک نے اسے کلمہ شہادت پڑھایا اور مقاعدہ طور پر مسلمان ہونے کا اعلان کیا کلمہ پڑھنے کے بعد وہ نوجوان اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اس کی آنکھوں سے آنسو روان ہو گئے اور مائک پر آ کر اس نے دوبارہ ڈاکٹر زاکر نائک کو مخاطب کیا اور کہا کہ میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں آپ سے ہاتھ ملا کر آپ سے گلے ملنا چاہتا ہوں ڈاکٹر زاکر نائک نے اسے سٹیج پر بلایا اسے گلے لگایا اور مسلمان ہونے پر مبارک بات پیش کی خوادین حضرات یہ تھا وہ مکمل واقعہ یہ تھے وہ مناظر جن کے سکرین شاٹس لے کر فیسبوک پیجز پر یہ ڈالا گیا کہ ڈاکٹر زاکر نائک کو کرونا وبا کے دوران غیر مسلموں نے جان سے مارنے کی کوشش کی ہے اور ایک کرونا مریض کو ان کے پاس بھیجا ہے لیکن ہم سب کی اس ویڈیو میں ہم نے کوشش کی کہ آپ تک مکمل تحقیقات کے بعد تمام تفصیلات پہنچائی جائیں اور امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کی کنفیجن دور ہو گئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے فیسبوک اور ووٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور ایسی ہی تاریخی معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبرز بن جائیے بہجل کسی اور سیشن میں ملاقات ہوگی اپنا اور اردید کے لوگوں کا خیال رکھئے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے